بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی امت سے کہنا کی میرے ذکر اپنی اگلیوں پر کیا کرو جب تم اندیری پبرم میں تنہا ہوگے تو یہ اگلیاں آپ کی قبر کو روشن کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے میرے پچھمک میں بھی ایسا کوئی سستہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداد کر دے ساری دنیا چورا کر مجھے اپنا کر دے میری مکنی کو خدایا سونا کر دے میں تیرا جانے والا ہوں مگر ہے حسرت جن کو تُو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے ایک نظر اپنے گناہکار پر کر کے مونا اپنی رحمت کا خددار ہمیشہ کر دے انشاءاللہ وہ دن بھی جلدی آئے گا جب ہم بھی مکہ میں بیٹھ کر ملانے پاک کی دلاوت کریں گے انشاءاللہ یا اللہ اسمائشوں کے پا بھی نہیں ہے ہم بس اپنی رحمتوں سے ہمیں نماز دے کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے کیا پتہ ہم صبح جاگی نہ سکے یا وہی صبح ہمیں نہ ملے نس نس سے باقی خیر اترک جانتا ہے مجھے مجھ سے زیادہ میرا بب جانتا ہے اب جو شخص ہدایت کا راستہ بنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لئے عمناے گا اور جو گمراہی کا افتیار کر لے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا میں نے ایک چیز غور کر کے دیکھا کہ میرے رب نے مجھے کبھی بھی میرے عمت اور بردش سے زیادہ نہیں آزمایا لیکن انسانوں نے مجھے ہمیشہ رہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میرے عمت اور بردش کی حد ہوتی ہے میں لوگوں کو اس لئے برا نہیں سمجھتی کہ ان کے برے رخ نے میرے رخ سیدھا کر دیا اور میں نے اپنے رب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا دل ایک پیالی کی طرح ہے جتنا اللہ کی محبت سے بھروگے دنیا کی محبت کی گجائش ہونے ہی کم ہوگی وَإِلُّ لِلِّكُلِّ مَسَتِّلُّ مَسَا تباہی اور برپادی ہے ہر اس شخص کے لئے جو دوسروں کے عائل ہوندے اور لوگوں کی بھی پیتھے برائی کرتے ہیں قَلَّا وَلْتُحِبُّونَ الْقَاجِلَاتَ وَتَظَرُونَ الْآخِرَاتَ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو لوگ کہتے ہیں پیزہ رکھو برے وقت پر کام آئے گا میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا اچھے لوگوں کا تمہارے زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتا ہے اور انہیں تو سنبھات کر رکھنا انہم اللہ سے یسوا بیشک مشکل کے ساتھ آسانی ہے جب آستے اور راستے اللہ سے جھو جائے تو دل نہیں ٹوٹا کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے غریبوں کا حد جمعہ کی نماز ہے بیشک اللہ تعالیٰ کے سب پیسے بہترین ہیں